بڑھل گنج تھانے کی پولیس نے حتیہ کرنے کے عروب میں تین عبیوکنوں کو گریفتار کیا ہے جس کے سمبن میں سس پی ڈاکٹر گورو گروور نے پولیس لائن کے سباگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتائے کہ مقبری کی سوچنا پر تین عبیوکنوں کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان سنیل یادو پتر سوری جواہر یادو نیوانسی گرام ڈونا ڈی تھانہ بڑھل گنج جنپد گورو پور دوسرا جیویند یادو پتر راجش یادو نیوانسی گرام ڈونا ڈی تھانہ بڑھل گنج جنپد گورو پور تیسرا سچن یادو پتر سوری اکھیلیش یادو نیوانسی گرام ڈونا ڈی تھانہ بڑھل گنج جنپد گورو پور کے رپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے ایک دیشی تمنچہ ایک زندہ کارتوس کو برام دولی تھانا چیدر بڑھل گنج میں دنانگ چوبیس جولائی کی راتری میں سڑک سے تیز ٹرک ٹرکٹر نکلنے و میوزک بجانے کو لے کر وادی پکشوا ان کے گاؤں والوں تتھا ابیوکت کے پچھ میں مدھ بیواد ہوا تھا دنانگ پہنچیز جولائی کی صبح ابیوکت گڑھ دورہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وادی پکشوا ان کے گاؤں والوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے وادی کے پتہ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی جس کے سمدھ میں مرتک کے پتر کے تحریر پر تھانا بڑھل گنج پر ابیوک پنجی کریت کیا گیا جن کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں بڑھل گنج تھانا پرواری کلینار سنگھ ساغر ورشت اوپ نیرچک سنتوش کمار سنگھ اوپ نیرچک گنشام سنگھ یادو گیان پرکاش شکلہ کانسٹیبل سوبے دار سنگھ منوج یادو ارون کمار ریتیش سروج ارون کمار یادو اوپیندر یادو شامل رہے اس سمدھ میں گورکپورنی سے بات کرتے ہوئے اسیس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا جنپد گورکپور کے تھانا بڑھل گنج کے ردولی گاؤں میں کل صبح ساتھ وجہ ایک ویباد کے اوپرانت گولی چلنے کی گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک راج کشور نام رکھ بیکتی کو گولی لگی تھی جن کی بعد میں دکھت مرتی ہوئی اس گھٹنا سلکہ انیقشن سبھی اچھا دیکاریوں دوارہ فرنسک ٹیم دوارہ کیا گا موقع پر پریجنوں سے اور گاؤں والوں سے جانکاری کرنے پر یہ جانکاری ہوئی کہ گھٹنا کے دن کے ایک دن پہلے شام کو جو ابھیقت پکش ہے اس کے کچھ لوگ ٹیکٹر ٹرولی لے جا رہے تھے جس کے اوپر اشلیل گانے بجائے جا رہے تھے جو مرتک کا گاؤں ہیں وہاں پر کچھ لوگوں نے اس کے سمند میں وہاں پر آپتی جتا ہی کچھ وہاں پر آپس میں بحث ہوئی لیکن ستھانیہ لوگوں دوارہ گھرام پردھان دوارہ اس بیباد کو شانت کرا دیا گیا اگل دن دن صبح جو ابھیقت پکش کے لوگ ہیں وہ پلان کر کے اس گاؤں میں آئے جس کو کی سنیل یادب نام کا ایک اپرادی قسم کا ویکتی لیڈ کر رہا تھا ان کے دوارہ آ کر کے دوبارہ یہاں پر واد بیباد کیا گیا لوگوں کے ساتھ مارکیٹ کی گئی جس میں کچھ لوگوں کو چوٹ آئی اسی بیباد کے مدھے اس کے دوارہ فائرنگ کی گھٹنا کی گئی جس میں کی مرتک کو گولی لگی اور اس کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی اس گھٹنا میں مرتک کے پریجنوں دوارہ تھانے پر تحریر دے کر نامجد کرتے ہوئے مقدمہ لکھوایا گیا تھا اس مقدمے کی انویسٹیگیشن چوبیس گھنٹے کے اندر تین مکہ ابھیقتوں کو جس میں کی سب سے مکہ ابھیقت سنیل یادب جو کی ڈانا ڈی گاؤں کا رہنے والا ہے پول کا اپرادی ہے اس کے اوپر پول کے بھی مقدمے ہیں اس کو ارسٹ کیا گیا ہے اس کے دو انیس ساتھی بھی اس میں ارسٹ ہوئے ہیں یہ سب ایک ہی پریبار کے ہیں آپس میں رشتدار ہیں ان کے دورہ یوجنہ وط طریقے سے آ کر کے وہاں پر اس گھٹنا کو قارت کیا گیا اس گھٹنا میں کچھ اور بھی لوگوں کو نامجد کیا گیا ہے گھٹنا کے موقعے سے سی سی ٹی بھی فوٹیج بھی پولیس دورہ پراپت کر لیا گیا ہے اسی ادھار پر آگے کی کاروائی ہے وہ کی جائے گی اور ارسٹ کر کے ان کو جیل بیجا جا رہا ہے چارشیر لگانے کے بعد ان کے اوپر گینگسٹر اور انہیں سخت دھاراؤں میں بھی کاروائی کی جائے گی اس طرح کی کسی بھی پرکار کی کوئی گھٹنا کو پرداشت نہیں کیا جائے اس میں جو گھٹنا میں جو پریوکت اصلہ ہے وہ برامد ہوا ہے اس کے ادھار گھٹنا کے سمیں پر جن واہنوں پہ چڑھ کر ابھیکت پک شائے تھے اس میں بولیرو اور مٹسائیکل پلس ٹریکٹر ٹرولی یہ سبھی موقعے سے بھی برامد کیے گئے ہیں موسیقی